بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو جی ہماری کلاس 5 کی کاؤنٹ ڈاؤن پر ہے اور یہ بہت زبردست سا اس کی آج میں جو یونٹ نمبر 6 کی ویڈیو ہے وہ آپ کے لئے لے کے آئی ہوں یونٹ نمبر 6 کا جی ہمارا کیا نام ہے یونٹ نمبر 6 کا نام ہے یونٹری میتھرڈز یونٹری میتھرڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زیادہ ساری چیزوں میں سے ایک کسی ایک چیز کی پرائز فائنڈ کرنا یونٹری کا مطلب ہوتا ہے عدد ایک عدد یعنی اگر آٹھ عدد ایپل ہیں سیب ہیں جو کہ دو سو بیس روپے کے ہیں تو آپ بتائیں کہ ایک جو سیب ہے اس کی کیا قیمت ہوگی تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں یونٹری کہ یونٹری طریقے سے اس چیز کو فائنڈ کرنا معلوم کرنا کہ اس کی کتنی قیمت تھی تو ایکسرسائز 6 ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا سب سے پہلے ہم کوششن نمبر 1 کریں گے جو کہ ہے فلنگ ڈا بلینک پھر دین آگے ہم موف کریں گے باقی سارے کوششن کی طرف کوششن نمبر 1 کا اے پارٹ دیکھیں ان دے یونٹری میتھرڈ پورسٹ بھی فائنڈ آؤٹ دہ کاسٹ آف ڈیش آئٹم کتنے آئٹم کی وہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک آئٹم کی ون بھی لکھ سکتے ہیں یونٹ آئٹم بھی لکھ سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی لفظ بھی آپ چوز کر لیں ایک 3 kg of sugar cost rupees 210 then 1 kg of sugar will cost rupees dash وہ کہہ رہے ہیں اگر 3 kg چینی کی قیمت ہے 210 روپے تو ایک کلو چینی کی قیمت کیا ہوگی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے 210 کو divide کر دینا ہے 3 سے تو آپ کے پاس ایک کی cost آجے گی 70 روپیز next ہے if 240 oranges can be placed equally in 15 carton then 1 carton has dash oranges وہ کہہ رہے ہیں کہ 240 جو مالٹے ہیں وہ آتے ہیں 15 carton کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ ہر carton میں یعنی ایک carton کے اندر کتنے oranges آئے ہوں گے اس کے لئے بھی آپ نے same procedure follow کرنا ہے 240 کو آپ نے divide کر دینا ہے 15 سے تو آپ کے پاس answer آئے گا 16 oranges next if 4 similar chairs cost rupees 16,000 the cost of such 6 chairs will be اگر 4 ایک جیسی دکھنے والی جو کرسی ہیں ان کی قیمت ہے 16,000 sorry کتنے ہیں 16,000 تو آپ بتائیں کہ 6 کرسیوں کی قیمت کتنی ہوگی تو اس کے لئے آپ نے divide نہیں کرنا اس کے لئے آپ نے 16,000 کو 4 سے multiply کرنا جس کے answer میں آپ کے پاس 24,000 آجے گا یعنی 6 کرسیوں کی قیمت اب چلتے ہیں جی true false کی طرف true false ہمیشہ کی طرف ہمارے easy ہوتے ہیں بس صرف آپ کو اگر concept clear chapter سے related تو آپ کے لئے true false بل کل مشکل لہی ہوں گے The unitary method is used to use solve mathematical problems by finding the value of a single unit true The word unitary is taken from the word unit which means more than one false The unitary method is mostly used in selling or purchasing goods true If the cost of 6 glasses is Rs 600 then the cost of 8 glasses will be 4800 false If 1 kg of rice costs Rs 150 the cost of 3.5 kg will be Rs 525 true Next ہمارے پاس آتے ہیں multiple choice questions جو کہ objective میں آتے ہیں زیادہ تر If the cost of 1 mobile is Rs 35,000 What will be the cost of 5 mobile وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک mobile کی قیمت ہے 35,000 آپ نے بتانا کہ 5 mobile کی قیمت کتنی ہوگی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے 5 کو multiply کر دینا ہے 35,000 کے ساتھ آپ کے پاس آنسر آجائے گا 1,75 thousand B option The cost of 2 dozen pencils is Rs 72 What is the cost of each pencil وہ کہہ رہے ہیں دو درجان pencil ہیں ان کی قیمت کیا Rs 72 تو ایک pencil کی قیمت کیا ہوگی اس کے لئے آپ نے 72 کو ڈیوائی کرنا ہے 2 سے اور آپ کے پاس آنسر آجائے گا اگلا ہے 25 bags of rice weight 75 kg What is the weight of one bag of rice answer 3 kg next page if the car travels 50 km on 1 litre of petrol how far will travel it on 10 km or 10 litre of petrol simply آپ نے کیا کرنا ہے 50 کو multiply کرنا ہے اور answer آئے کر 100 km 3 1 litre ice cream container contain Rs.750 the cost of 1 container will be 250 3 750 کو divide کر 2 50 another question what is the cost of following things this solution share this I want to share this first question has 3 bananas at 36 per dozen this solution is 12 kile is 36 kile 1 kile kile تو ایک کلے کی قیمت کیا ہوگی 36 کو ڈیوائیڈ کریں گے 12 سے آنسر آئے گا روپیز 3 اور جو 3 بنانا کی قیمت ہے وہ ہوگی 9 روپیز یعنی 3 کو ہم 3 سے ڈیوائیڈ ملٹیپلائے کریں گے سوری اور روپیز 9 آئے گا آنسر نیکس دیکھئے نیکس ہے جی مارے پاس کاسٹ آف 2 شرٹ روپیز 210 220 اور 1 کے لیے ہم نے 220 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 2 سے آنسر آئے گا 110 پھر 9 ٹی شرٹ کے لیے 9 کو ملٹیپلائے کریں گے سنگل جو ٹی شرٹ کی پرائس ہے اس کے ساتھ اور آنسر آئے گا 9.90 لاسٹ ہمارا کوشن دیکھ لیجئے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 نوٹ بکس ہیں جن کی قیمت ہے 60 روپیز ایک نوٹ بک کی قیمت کیا ہے ہمارے پاس 20 روپیز 23 نوٹ بکس کے لیے ہمیں 23 کو ملٹیپلائے کرنا ہے 20 کے ساتھ آنسر آئے گا 4.60 روپیز ٹھیک ہے جی یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کوشن ہیں یہ ہمارے یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ریل لائف سٹوری سنس کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ ساتھ آپ سمجھاؤں گی بھی مزید اگر کوئی کیوری ہو تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میرے پاس اگر ٹائم ہوا تو میں آپ کے وہ کیوری انشاءاللہ ضرور دور کروں گی انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ